بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بل اور واؤچر کتنی امپورٹنٹ کا حامل ہے کتنا ضروری ہے یہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا اصل میں ہم کسی بھی سوفڈیئر پہ کس طرح سے اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں بہت مہنگے مہنگے سوفڈیئر پرچیس کرنا پڑیں گے جو کہ ناممکن بات ہے لیکن وہ سٹوڈنٹ جو کہ بل اور واؤچر سے واقف ہیں وہ کہیں پر بھی آسانی سے کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ایک آئی سی اے میں یا اے سی سی اے یہ سب آرٹیکل شپ کرتے ہیں جب آرٹیکل شپ کرتے ہیں تو یہ اپنا ہر کسی سوفڈیئر پر کام کرنا شروع کر دیں ان کا مینوال ورک بہت مضبوط ہوتا ہے کیونکہ یہ ہر جگہ جاتے ہیں آرڈٹ کرتے ہیں بگڑے کام کو سمالتے ہیں آج ہم آپ کو چار پانچ فورمیٹ پر کام کر کے بتائیں گے اس میں ٹالی سوفڈیئر بھی ہے اور دوسرے بھی ہیں پیس ٹری کا تھوڑا سا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کیا ہے ایکسل کے اوپر وہ بھی آپ دیکھئے گا لیکن مین چیز یہی ہے کہ بل اور واؤچر آج ہم آپ کو تقریباً چار سسٹم پر کام کر کے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کام ہوگا اور کیا امپورٹنٹ سے اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے سٹوڈینٹ ہیں یہ تمام ہمارے سٹوڈینٹ ہیں ہمارا ادارہ ہے ہم پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں اکاؤنٹنٹ آڈیٹر اور فائننس پینیچر کی پاکستان ہیتراباد سندھ لطیفہ بات میں تو ہم ڈیر سٹوڈینٹ چلتے ہیں سب سے پہلے یہ ہمارے یہ دیکھیں یہ ٹالی سوپڈیئر ہے اس ٹالی سوپڈیئر پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس پروگرام نمبر ون ہے پروگرام نمبر ون میں آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے اس میں جرنل اکاؤنٹنٹ کا کام لیا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ بابا اسکول ہے یہ ہمارا ریسٹ سائٹ ہے اس میں ہمارے پاس یہ جنرل اکاؤنٹڈ ہے یہ اسکول میں پیسے آئے ہیں دو سو روپے منتلی فیس دو سو روپے ہم اس کا سب سے پہلے کیا کریں گے کہ ریسیب واؤچر بنائیں گے جب آپ دیکھیں گے جب ہم اس کو بنائیں گے اور یہاں پوسٹنگ کریں گے تو ایٹومیٹک یہ لیجر میں بھی جائے گا لیجر میں بھی جائے گا اور کیچنینڈ بھی وہ ہی نکلے گا سب کا جتنے بھی اس میں پروگرام یا ٹالی ہے سب کا کیچنینڈ ایک ہوگا ٹرائی بیلنس بھی سب کا ایک ہوگا یہ آپ نوٹ کرئے گا پھر میں ایک دور ریپیٹ کروں گا کہ ہم یہ جیسے جیسے سولف کرتے جائیں گے ہل کرتے جائیں گے ہر پروگرام کا ٹرائی بیلنس ایک ہی ہوگا لیجر بھی ایک ہی ہوگا سب کا ایک ہوتا جائے گا لیکن سب میں ایک چیز امپورٹنس ہے وہ ہمارا بل ہے بل کے بغر کچھ بھی نہیں ہو سکتا بل کے بغر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے کیونکہ میں بھی اکاؤنٹ اینڈ ہوں لہٰذا میں آپ کو غلط بات نہیں بتا سکتا لہٰذا پہلی بات یہ یہ بل اور واؤچر کا آنا لازمی ہے اگر کسی کو بل اور واؤچر نہیں آتے تو وہ طریقہ زیادہ سوٹ ایبل نہیں ہوگا لہٰذا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ریسٹ سائیڈ ہے جہاں پہ ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں تو ریسٹ سائیڈ پہ ہمارے پاس منتلی فیز آئی ہے یہ ہماری ایک ایک زیرو سترہ ہے ہم نے اس کو ریسٹ واؤچر میں ڈالا یہ کوپی کر کے ہم نے یہاں پہ لکھا یہ ہم نے پیسٹ کر دیا اور سپوز اس کا جو ریسٹ نمبر ہے ریسٹ واؤچر ہے وہ دین ہم نے کر دیا ہیڈ اوف اکاؤنٹ ہیڈ اوف اکاؤنٹ میں اس کو منتلی فیز کریں گے منتلی فیز ہمارا یہاں پہ یہ ہماری منتلی فیز ہو گئی پھر ریسیف فروم اسٹوڈینٹ سیف فروم اسٹوڈینٹ اور آپ نے یہاں پہ لکھا ہیڈ اوف اکاؤنٹ پہ لکھئے ریسیف ریسیف منتلی فیز منتلی فیز فیز بھئی کتنا اماؤنٹ ہے دو سو روپے اماؤنٹ ہے یہ دو سو روپے آپ نے یہاں لکھ دیا اور دو سو روپے آپ نے یہاں لکھ دیا اب ہم نے اس کی انٹری کر دی یہاں پہ سپوز کیا اب ہمارے پاس ایک ایک زیرو سترہ ہمارے پاس جو ہے ٹیپٹل ٹیپٹل یا اوبلک گورنمنٹ گرانٹ گورنمنٹ 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 یہ ہمارے پاس سپوز کیا ہمارے پاس جو ہے اسی ہزار ہے یہ ہمارے پاس اسی ہزار ہے سپوز کیا یہ ہمارے پاس اسی ہزار روپے ہے اب آپ یہ کیپٹل دیں گے کیپٹل یہاں خود با خود ہی کیپٹل آ گیا یہ کیپٹل بن گیا یہ دیں گے کیچ انہینڈ اس کا نکل گیا آ گیا یہ اسی ہزار اور یہ کیپٹل گورنمنٹ گرانٹ کیپٹل گورنمنٹ گرانٹ یہ دیں گے یہ اسی ہزار ہو گیا یہ دیں گے اس کا ٹرائی بیلنس ٹیلی ہو گیا اسی ہزار دونوں جگہ آ گئے ہیں آپ نے دیکھا یہ اب یہ ہم نے ایک انٹری کر دی یہ ہم نے منتلی فید capital کی ہم نے کری یہ ہمارے پاس یہاں آگیا اب ہمارے پاس منتلی فیز اس کی ہم نے debt لے گی ہم نے یہاں پر post کر دی ہم نے post کری اور ہمارے پاس post کرنے بعد یہ ہماری منتلی فیز منتلی فیز آپ نے یہاں پر رکھا یہ ہماری cash book ہے cash book بے شمار شکلوں کی ہوتی ہے ہر software میں اپنی cash book ہوتی ہے میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ ہر cash book اپنی مرضی سے ڈیزائن دے دیتا ہے cash book یعنی کہ آپ جتنا کام کریں گے آپ کو cash book خود سمجھ میں آتی جائیں گے بلخود با خود سمجھ میں آتے جائیں گے تو cash book بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے تو یہ ہماری cash book ہے اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی ہم نے اس میں فیز کے اندر ہم نے اضافہ کر دیا یہ ہماری منتلی فیز دو سو روپے یہ دو سو روپے ہم نے یہاں لکھ دیا جب ہم یہاں لکھیں گے تو یہ آپ کی منتلی فیز دیں گے یہاں آ چکی ہے یہاں پر ہی یہ منتلی فیز منتقل ہو گئی ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے اسی آزار تھے اور یہ بھی ہمارا اسی آزار ہمارے پاس لیجر میں موجود ہیں اب منتلی فیز میں نے یہاں دو سو روپے ڈالوں گا تو یہ آپ دیں گے یہ کریڈٹ سائٹ پر خود آ جائے گی یہ دو سو روپے یہاں پر آگے یہ آپ دیں گے دو سو روپے یہاں آگے منکلی فیز میں بھی دو سو روپے یہاں موجود ہیں یہ دیں گے ٹرائی بیلنس ٹیلی ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اس کے بعد نمبر ٹو یہ بل ہے میں نے بولا تھا جنرل اکاؤنٹین یہ ہمارا سیل کا بل ہے سپوز کیا ہم اول پر ملک یہ جو ہے ہمارا پر ہم ملک سیل کرتے ہیں یہ ہمارا اول پر ملک ہے یہ ہم نے دو ہزار روپے کا سیل کیا یہ ہمارا اول پر ملک ہے تو ہم نے یہاں پر اس کی ڈیٹ ڈالی یہ ڈیٹ ہم نے لی اور ڈیٹ ہم نے یہاں پر جو ہے یہاں پوسٹنگ کری یہ ڈیٹ آگئی اور یہاں پر ہمارا پر یہ اس کو کہلے سیل یہ ہمارا پر سیل ہو گئی اور سیل کرتے ہیں ہم یہاں لگیں گے سیل دیکھئے گا یہاں خود با خود آگیا یہ دیکھئے سیل خود با خود ہی آگیا اور اس کی اماؤنٹ ہے ہمارا پر بیس ہزار روپے یہ بیس ہزار روپے ہم نے واؤچر آگیا ہے یہ پیمنٹ اور واؤچر نمبر ہی ہمارا ہو گیا 11 the head of account اس کا ہو گیا sale یہ sale ہو گیا receive from customer customer اور یہاں پہ ہم لکھیں گے cash sale cash sale اور یہاں پہ آپ نے amount ڈال دیا 2000 روپے 2000 روپے یہاں ڈال گیا یہ واؤچر ہو گیا complete یہ آپ کا ساتھ ساتھ آپ کا ٹی بلنس بھی بنتا جا رہا ہے آپ آجائیں پیمنٹ واؤچر کی طرف یہ الیم کمپیوٹر سے ہم نے ایک لیپ ٹاپ خرید ہے تو بہت سے اس کو بولتا ہے machinery and equipment کوئی بولتا ہے اس کو office equipment کوئی بولتا ہے computer کوئی کہتا ہے لیپ ٹاپ تو جہاں آپ job کر رہے ہوں اگر وہ machinery and equipment کریں تو آپ بھی machinery and equipment کر دیے گا اگر وہ بولنے office equipment تو آپ بھی office equipment کر دیے گا یہ ہمارا بل ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے یہ purchase کیا ہے علیم کمپیوٹر سے تین تاریخ کو یہ ہم نے خرید ہے اب یہ تین تاریخ کی ہم نے date ڈالی ہم اس کا voucher بناتے ہیں تین تاریخ میں ہم نے یہاں پہ post کر دی اور اس کا voucher number ہم نے voucher number suppose کیا ہمارے پاس receive voucher number الگ ہوتے ہیں payment کے voucher number الگ ہوتے ہیں suppose کیا یہ ہمارے پاس voucher number 51 ہے یہ 51 ہوا head of account ہو گیا ہمارا یہ machinery and equipment machinery and equipment اور ہمارے پاس machinery and equipment یہاں پہ لگنے کے بار paid to اس میں تاریخ paid to تو aleem کمپیوٹر aleem aleem کمپیوٹر یہاں آگیا aleem کمپیوٹر یہاں آگیا particular میں لگا purchase purchase one laptop لیپٹوپ لیپٹوپ یہ آگیا purchase one لیپٹوپ rate rate 15,000 اور یہاں پہ بھی آپ نے 15,000 لگ دیا 15,000 آپ نے یہاں بھی لگ دیا اور 15,000 آپ یہاں پہ بھی آگیا 15,000 یہ آگیا 15,000 آپ اس کو پوسٹنگ کری اس کی date 3 تاریخ 3 1 0 17 اور آپ نے یہاں پہ اس کا machinery and equipment short form میں لگا یہاں لگیں کہ وہاں پہ بھی سب جگہ منتقل ہو جائے گا یہ ہم لگ یہ machinery and equipment یہاں آگیا اور یہاں پہ آپ نے اس کا amount ڈال دیا 15,000 جب 15,000 ڈالیں گے تو یہ 15,000 آپ کا debit میں آگیا گا یہ آپ پہ 15,000 لگ دیا debit میں 15,000 یہاں پہ آگیا اس کو چھوٹا small کر لیتے یہ 15,000 یہاں پہ بھی اور یہاں equipment آپ دیں یہ debit set آگیا ایک entry out رہ گئی ہمارے پاس اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس stationery آپ نے 4 تاریخ کو لی یہ چار تاریخ آپ نے چار تاریخ لی یہاں پہ آپ نے voucher میں post نگ کری اس کی یہ چار تاریخ اور head of account stationery آپ نے کیا خرید pencil خریدی آپ نے 12 pencil خریدی stationery s t a t i o n e o stationery پیٹ to s k s k stationery یہاں پہ لگیں purchase pencil pencil amount اس کا یہاں پہ آگیا 120 روپے اور 120 روپے آپ نے یہاں لگ دیا 220 روپے اور آپ نے اس کی date یہاں پہ ڈال دی چار تاریخ ہے چار تاریخ آپ نے یہاں پہ post کر دی آپ نے یہاں لگ stationery stationery آپ نے یہاں لگ دیا اور stationery 120 روپے آپ نے یہاں لگ دیا stationery اپنی جگہ پہ آگیا debit کے اندر آرہا stationery اور یہ cache in end آپ دیکھیں یہ cache in end یہ cache in end ہے یہ آپ کو غور سے دیکھنا ہے ہم cache نہیں یہ آرہا آپ یہ دیکھ لیں یہ آرہا اور یہ capital آپ credit site پہ آرہا یہ monthly fees آپ credit site پہ رہی یہ sale آپ credit site پہ رہی ہے اور یہ machinery and equipment یہ debit site پہ یہ stationery expense یہ debit site ہے آپ نے یہ دیکھا کہ ایک cache book کی یہ شکل تھی جو ہم بنائی کی cache book اس طرح سے بنی ہوئی ہے بھائی صاحب یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے their student یہ cache book اس طرح سے بنی ہوئی تھی یہ cache book اس طرح سے بنی ہوئی ہے اگر اب میں اس کے voucher وغیرہ نہیں بناتا ہوں لیکن میں اس کے direct amount ڈال دیتا ہوں کیونکہ voucher تو میں نے آپ پہلے بنا بتا دیا اگر میں direct بناتا ہوں تو یہ بھی اس ڈرائی بلنس کی طرح سے بن جائی اور وہ پوسٹنگ ہو جائی اب دیکھیں یہ ہمارے یہاں 80,000 روپے تھے 80,000 یہ 80,000 یہاں آ رہا ہے یہ کیچن انڈ ہے اس کیچن انڈ یہاں نکل رہا ہے لیکن program number 1 کیچن یہاں نکل رہا ہے یہ دیکھیں اس چیز کو آپ دیکھنا ہے اگر پروفیشنل بننا ہے تو اس چیز کو دیکھنا ہے اس کیچن انڈ ریسی سائٹ ہے ادھر پیمنٹ ہے آپ نے دیکھ اس کی ریسی سائٹ ہے اس کی پیمنٹ سائٹ ہے لیکن program میں اس کی ریسی سائٹ ہے اس کی پیمنٹ سائٹ برابر برابر اور اس کا کیجن انڈ یہ رہا ہے کیجن انڈ یہ اس کا آپ دیکھیں ٹرائی بیلنس برابر آ رہا ہے اسی ہزار برابر آ رہا ہے یہ اس کا بلکل آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا ٹرائی بیلنس بلکل برابر آ رہا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آپ نے پہلی تاریخ پھر آپ اس میں دیکھیں گے منتلی فیز یہ ہماری منتلی ہمارے پاس دو سو روپے یہ دو سو روپے ہم یہ دو سو روپے ہم نے پوسٹنگ کری یہ دیکھیں دو سو روپے کریڈ سائٹ آ گئے دو سو روپے یہ آ گیا دو تاریخ ہم نے یہ لکھا اور یہ لکھا اور سیل میں یہ جنرل اکاؤنٹنگ کا بتا رہا ہوں لہذا اس لے لیے سیل بھی لے لیے یاد رہی جنرل اکاؤنٹنگ کا میں بتا رہا ہوں اس میں سیل بھی سب میں لے لیا ہے یہ 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 سیل کریٹڈ ہوگئی ہے اور سیل یہ بن گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس مشینری انڈ ایکیوبمنٹ یعنی یہ بل ہم نے لیا ہے یہ مشینری انڈ ایکیوبمنٹ ہمارا تین تاریخ تین تاریخ کبھیل ہے تین ایک ایک سیل سکترہ اب ہم نے لکھا مشینری انڈ ایکیوبمنٹ مشینری اوبلک ایکیوبمنٹ مشینری میں شورٹ فارم میں لگ گیا مشینری انڈ ایکیوبمنٹ یہ اپنے پیمنٹ کر دی مشینری انڈ ایکیوبمنٹ کی پندرہ آزار روپے یہ دیں گے پندرہ آزار روپے یہ 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 روپے یہ پندرہ آزار روپے بیلنس میں بھی یہ دیکھیں یہ پندرہ آزار یہاں آگئے اب اس کا کیشن انڈ اور دیکھیں یہ کیشن انڈ سہم آ رہا ہے یہ کیشن انڈ بلکل سہم آ رہا ہے پروگرام نمبر یہ کیشن انڈ کیشن انڈ آلے گے کیش بک کی شکل چینج تھی اس میں کیش بک کی شکل چینج ہے لیکن کیشن انڈ وہ دیکھیں ٹرائی بلنس میں آرہا ہے جو یہاں آرہا تھا اب دوسرا بھی لیں ہمارے پاس چار تاریخ کو چار ایک زیرو سترہ اپنے اور آپ اس ٹیشنری اس ٹیشنری ٹیشن انڈ ایک بھرابر آرہا ہے یہ بھی ہمارا ٹیلی ہوگی یہ بھی ہمارا ٹیلی ہوگی یہ بھی ہمارا ٹیلی ہوگی یہ دیں گے چپیٹل کریڈیٹ سائٹ پہ منتھلی فیس یہ بھی کریڈ سائٹ پہ سیل یہ بھی کریڈ سائٹ پہ مشینری ایک اس پہ کیونکہ ایس دیکھیں یہ دیکھیں سٹیشنری ایکسپینس ہے یہ بھی ہمارا جو ہے تو آپ نے دیکھا کہ جو پروگرام نمبر 1 میں تھا وہی لیکن صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیج بک کی شکلیں چینج ہو سکتی ہیں آپ کیج بک پہ جتنا کام کریں گے بل واؤچر پہ کام کریں گے یہ میں نے آپ کو فیل کرنا بتایا کہ اس طرح سے واؤچر فیل ہوتا ہے یہ یہ آپ نے دیکھ لیا پہلا پروگرام یہ تھا پروگرام نمبر 2 آپ نے دیکھا اس کی کیج بک چینج ہے پھر بھی ٹرائی بیلنس وہی آیا ہے پروگرام نمبر 3 میں چلتے ہیں اس کا بھی یہ ٹرائی بیلنس بنے گا اور یہ مزید کی بات یہ ہے کہ میں نے یہ پیچ ٹری کی جو کیج بک ہے اس کو یہاں منتقل کیا ہے پھر سن لیں یہ جو ہمارا پیچ ٹری کے اندر اس کو اکاونٹ ریجسٹر کے نام سے پکار رہے ہیں پھر سن لیں دیکھیں نمبر 1 یہ ہماری کیج بک ہے یہ ہماری کیج بک کتابوں میں بھی نظر آتی ہے کتابوں میں بھی اسی طرح سے بنی ہوئے یہ بھی ہماری کیج بک ہے اس پہ کام ہوتا ہے ہم کتابوں میں جنرل انٹری سے کرتے ہیں لیکن جب ہم پروفیشنل پہ آتے ہیں پروفیشنل پہ ہمارے پاس کیج بک ہوتی ہے کیج اس کیج سے ہم کو چیک یا کیج نکالنا ہوتا ہے اس کو اس سے منس کریں گے اس کو دیکھ کے ہمیں کیج یا چیک نکالنا ہوگا یہ دیکھیں نمبر 2 یہ جو ہمارا بیلنس آ رہا ہے یہ ہمارے جو بیلنس آ رہے ہیں یہ ہمارے بیلنس آ رہے ہیں کبھی بھی بینک کو فون کر کے कیش نہیں نکالیں گے بلکہ ہم یہ بیلنس دیکھیں گے ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے پھر ہم چیک بھی نکالیں گے اور کیش بھی نکالیں گے ورنہ ادربائیز اگر پیسے کم ہیں تو ہم نہیں مثال کی طور پر اب ہم 67,080 روپیز ہے اب ہم 70,000 کا چیک نہیں نکال سکتے اس سے کم میں ریکھ کے نکالیں گے تو ہمیں جب یہی پتہ نہیں ہوگا کہ cash balance کیا ہے تو ہم بہت سے لوگ پیچٹری اور ٹالی کو debit credit کر کے سمجھاتے ہیں اورے بھائی اس طرح سے نہیں ہوگا debit credit کر کے آپ student کو سمجھا رہے ہیں student کو کیسے پتہ چلے گا کہ balance میں cash in hand کتنا ہے ورنہ وہ تو minus کر دے گا لہٰذا یہ یاد رکھیں student cash book سے ہمیں پتہ چلتا ہے cash in hand یا cash head bank کتنا ہے لہٰذا cash book آپ کو آنی چاہیے یہ cash book کی ایک شکل یہ رہی اور ایک cash book کی شکل یہ رہی اب تیسری cash book کی شکل یہ ہے ہمارے پاس یہ ہماری pitch tree کی ہے pitch tree آپ دیکھیں گے یہ 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 ہمارے پاس pitch tree ہے اور pitch tree software cash book وہ کہتے ہیں account register account register اس کے اندر بھی ہم کو اسی طرح سے کرنا ہے اس کی date ہم نے یہ لی دیں گے یہ سب ایک جیسے کام ہوتا ہے یہ ہم نے یہاں پہ payment ڈال دی یہ payment ڈال دی کیرا type receipt یا payment by receipt 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 check number ڈال دی cash ہم ڈال دیتے ہیں cash ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں کس نے دیا اور کس سے لیا ہم لگ لیتے ہیں receive investment receive یا ایدھر party کا نام آتا ہے ایدھر نام لگ دیں salim نے پیسے دیئے salim خان اور اس کا gl ہمارے پاس ہے وہاں پہ pitch tree کے اندر code number code number ڈالو تو وہی لیجر کا نمبر آ جاتا ہے جو بھی لیجر ہوتا ہے اس میں لازمی ہوتے code number نہیں ڈالائے ہم نے میں لیجر ہی لگ دیتا ہوں وہاں پہ code number ہوتا ہے اور code number کا لیجر ہوتا ہے اگر آپ اس میں gl میں ڈالیں گے تو آپ کو بتا جل جائے گا pitch tree میں لہٰذا میں یہاں capital لکھ دیتا ہوں آپ دیکھیں یہاں لکھیں گے یہاں پر بھی آ جائے گا capital یہ capital ہم نے لکھا یہ دیکھیں capital یہاں پہ show ہو رہا ہے یہ دیکھیں capital آ گیا capital یہاں پہ capital آ گیا اب اس میں receipt پہلے payment لکھئے receipt بات میں لکھئے peach tree نے تو ہم یہاں پہ اس کا capital لکھ دیتے ہیں 80,000 روپے یہ 80,000 روپے یہ ہم نے یہاں لکھ دیا 80,000 روپے اب ہم نے 80,000 روپے یہاں لکھ دیا آپ یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں گے یہ 80,000 یہ 80,000 یہ cash in end یہ ہے اور یہ cash in end یہ ہے یہ 80,000 پھر اس کا دوسرے bill ہے ہمارے پاس پہلی تاریخ کا یہ پہلی تاریخ میں پھر وہی انٹریز ہم ڈال رہے ہیں تاکہ سب سیمی رہے اور یہاں پہ پھر ہمارے پاس receipt 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 لکھا اور ادھر بھی ہم نے cash لکھا اور cash لگنے کے بعد یہ ہم نے پیسے ملے ہیں جناب monthly fees student سے student سے پیسے ملے ہیں اور ہمارے پاس head of account monthly fees یہ ہم نے monthly fees یہاں پہ ڈال دی یہ monthly fees ہم نے یہاں لکھ دی اور monthly fees دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں بن گئی اب اس کے پیسے آئیں ہمارے پاس monthly fees کے 200 روپے آئیں یہ 200 روپے ہم نے یہاں لکھ دیا دیکھ لیں یہ بھی ڈیلی ہو رہا ہے ہر entry کے بعد اور cash in hand بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھئی آپ ان کے پاس cash in hand ہے 80,200 روپے پھر اس کے ایک ہمارا bill ہے sale کا یہ sale کا ہمارا پاس bill ہے یہ ہمارا 2000 روپے کا bill ہے اس کو ہم نے receive ہم نے receive کیا یہ پیسہ کسٹومر سے لیا یہ ہم نے کسی سے لیا اس کا نام تھا suppose alim alim یہ alim کا اور اس کے بعد gil اس کا sale ہے یہ sale اس کا account ہے اور ہمارے پاس پیسیں آئیں اس کے 2000 روپے یہ 2000 روپے آئیں 2000 روپے یہاں آئیں اب آپ دیکھیں یہ 2000 روپے آپ کے یہاں بھی آگئے یہ 2000 روپے آپ کے sale میں بھی آگئے یہ دیں گے یہ ٹرائی ویلنز بھی ٹیلی ہوگی ہے یہ ٹرائی ویلنز بھی ٹیلی ہوگی ہے یہ ہمارے پاس 82,200 روپے ہمارے پاس یہ 82,000 اور یہ رہا کیشن آپ نے دیکھا کہ پروفیشنل اس طرح سے کام ہوتا ہے یہ نہیں کہ جنرل انٹریز آپ لے کے جائیں نہیں پروفیشنل طریقے سے لے کے جائیں اب ہمارا پاس کیشنل ہے 82,200 لیکن ہمارا پیمنٹ کرنی ہے تیم تاریخ یہ ہمارا پیمنٹ کا بل ہے اب ہمیں پیمنٹ کرنی ہے یہ تیم تاریخ کو ہم نے یہاں پہ 3 1 0 17 یہاں پہ لکھیں گے پیمنٹ پیمنٹ سیاں لکھیں گے اور یہاں پر بھی پیش پیمنٹ کر رہے ہیں پیش لکھ دیں آپ اور آپ کس کو پیمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ نے علیم یہ دیکھیں علیم کو پیمنٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھ دیں علیم کو آپ نے پیمنٹ کر دی اور اس کا head of account آپ نے منایا machinery and equipment machinery and equipment یہاں لکھیں گے یہاں دیکھیں گے ہمارے machinery and equipment ہمارے 15,000 روپے یہاں پر machinery and equipment 15,000 روپے ہمارے پاس 15,000 روپے ہمارے یہ دیں گے 15,000 روپے ہمارے یہ آگیا اور یہ برابر ہو گیا اب اس کو کم کرتے ہیں یہ دیں گے یہ بھی 15,000 روپے ہمارے اور یہ ہمارے 15,000 روپے ہو گئے اب اس کے بعد اب اس کے آپ نے دیکھا یہ بھی ٹیلی ہو گیا پھر ہمارے پاس ایک entry ری آتی 4 تاریخ 4 1 0 17 اور یہ ہمارا ہے payments لکھا اور یہ ہم نے cash cash دیا cash آگیا اور کس کو payment کر رہے SK station کو SK station یہاں پہ آگیا یہ دیکھیں SK station یہاں پہ آگیا اور یہاں پہ آپ نے لگیا station 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 اور یہاں پہ آپ نے amount لگ دیا 120 روپے 120 روپے 120 روپے آگیا روپے اسٹیشنری میں ہمارے پاس 120 روپے آگیا یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ اسٹیشنری میں یہ بھی ہمارا یہ ہمارے پاس ٹیلی ہو گیا یہ ہمارا یہ ہمارا پرگام نمبر 3 یہ میں خود ڈالا آپ نے کیش بک میں اس کی شکل اسی ہے لیکن ٹیلی سب ٹیلی ہو رہے ہیں اس کا بھی کیش نمبر یہ ہی آ رہا ہے 67080 اس کا بھی یہ ہی 67080 اور اس کا بھی 67080 یہ ہی آپ سب ٹیلی بننا ہے اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹالی پہ ٹالی پہ آگئے ہم ٹالی پہ سب سے پہلے ہم ان کے لیجر بنائیں گے لیجر ہم نے بنایا یہ لیجر بننا اور لیجر کریئٹ ہمارے پاس جو ہے اس میں آپ کو معلوم ہوگا کیپیٹل کیپیٹل ایک میں نے لیجر بنائیا ہوا تھا کیپیٹل اس کو انٹر کیا ہم نے کیپیٹل اکھٹا گری میں ڈال دیا ہم نے یہ ایسیپٹ کیپیٹل نمبر ٹو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دیں گے ہمارے پاس یہ دوسرا بھی لے منتلی فیس کا تو ہم نے اس میں منتلی فیس یہاں پہ ہم نے منتلی فیس منتلی فیس ہم نے لکھا انٹر کیا اس کو ہم نے اور اس کو ہم نے ڈائریکٹ انکم میں دکھا دیا جا ڈائریکٹ ڈائریکٹ میں دکھائیں جواب اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ سیل کا بل یہ دکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں سیل کا بل تھا تو آپ دیں گے یہ ہم نے یہاں پہ سیل یہ دیکھیں سیل یہ بھی ہم اس کو ڈائریکٹ انکم میں دکھا رہے ہیں یہ ہمارا سیل کا بل ہوگیا یہ اس کے بعد آپ دیں گے اس کے اندر ہمارے پاس پیمنٹ پیمنٹ مشینری and equipment یہ ہمارا acid ہے تو یہ ہم نے یہاں پہ گئے اور ہم نے یہاں پہ machinery and equipment یہ ہمارا fix acid کے اندر ہم نے اس کو لیا fix acid ہوگیا اس کے بات آپ یہ دیکھئے اس کے بات ہمارے پاس یہ ہمارے پاس stationery stationery پھر ہم گئے یہاں پر اور ہم نے لکھا stationery stationery اور یہ ہمارا expense ہوگیا ہمارا expense ہے اس کو indirect expense کر لیں یہ indirect expense کر لیں یہ indirect کر لیں یہ expanse ہوگیا آپ دیکھئے ہم نے سب head of account بنا ہے head of account بنا کے escape کر کے ہم وافی gateway پہ جائیں گے gateway پہ آگے gateway پہ دیکھ دیکھئے کٹ سنہیں یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں number one program یہاں پہ cash book آ جا رہا ہے یہ کتابوں میں بھی format ملتا ہے اور بزاروں میں بھی اگر آپ اردو بزار چلے جائیں ہیدراباد کے اردو بزار چلے جائیں تو daily kso cash book یہی والے sale ہوتے ہیں kso cash book یہی والے sale ہوتے ہیں یہی cash book sale ہوتے ہیں یہ cash book کتابوں میں بھی ملتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دیکھ لیں بہت سے cash book اس طرح سے بناتے ہیں یہ بھی cash book کی شکل ہے یہ بھی اسی طرح سے ہوگی پھر یہ تیسرا تیسرا آپ نے دیکھا کہ یہ peach tree کا cash book ہے اب اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے اس میں یہ کہہ رہا ہے accounting voucher cash book یہ دیکھیں یہ accounting voucher یہ open ہو گیا اب اس میں ایک اور بات دیکھنی ہے آپ نے دماغ کو present رکھئے گا آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پہلے پروگرام میں یہ receipt side ہے یہ payment side ہے یہ receipt side یہ ٹالی کے اندر ہے یہ لکھا ہوا receipt side اور پھر اس میں آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا payment side موجود ہے ٹھیک اس کے بعد پھر آپ آجیں اس کے بعد آجیں اس کے اندر side اور payment side دی ہوئی آپ دیکھ لیں اس کے اندر بھی یہ payment side ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ receipt side ہے یہ دیکھ لیں اب اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں اب اس کے اندر پروگرام 3 یہ دیکھیں اس کا payment side ہے یہ receipt side ہے یہ ہمارا پیش ٹریک آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ٹالی میں یہ receipt side ہے یہ لکھا receipt side یہ نظر آرہا ہوگا اور یہ payment side ہے cash book only cash cash payse آنا اور جانا کی entry کرتے ہیں یا cake آنے اور جانا کی entry کرتے ہیں general voucher یا general 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 میں ہم non cash entry کرتے ہیں اب ہم اس میں انٹری کر کے دیکھ لیتے ہیں receipt side ہے آپ نے اس کے اندر انٹر کر کے یہاں لائے اور capital capital نے لکھا ہوتا ہے capital یہ آگیا یہ capital یہاں پہ آگیا ہے آپ نے capital پہ entry کری اور ہم نے 80,000 روپے لیتے ہیں یاد ہوگا آپ capital میں 80,000 آگئے پھر اس کے سیل ہمارے پاس سیل کی entry ہمارے پاس سیل کا amount کا ہمارے پاس 2000 روپے سیل کا amount کا یہ دیں گے میں آپ دکھا دیتا ہوں یہ دیں گے آپ 2000 روپے یہ دیں گے سیل کا amount کا وہ ہم نے انٹری وہاں بھی ڈال دی یہ اب اس کو انہیں save کرا دیا یہ save ہو گیا آپ دیکھ رہے یہ اس کا total ریسی دیں گے اور یہ ہمارا save ہو گیا اس کے پیمنٹ کی انٹری کرنی ہے ہم پیمنٹ دے گئے اور ہم نے اس کو انٹری کر کے نہیں چلائے کیلئے ہماری اس کے اندر انٹری تھی مشین ری ڈیکیوبمنٹ آپ نے یہاں پہ مشین ری ڈیکیوبمنٹ ہمارے پاس یہ مشین ری ڈیکیوبمنٹ کو ماشین ری ڈیکیوبمنٹ اب یہ دیکھ لیں آپ کے ہم نے 15 ڈیکیوبمنٹ ہم نے پہ انٹر کر دی پھر اس کے اگ ہمارے پاس اس سٹیشنری ہمارے پاس ہمارے پاس سٹیشنری کو انٹر کیا اور ہمارے پاس سٹیشنری کا ماؤنٹ تا یہ دیکھیں 120 روپے یہ رواؤچر میں 120 روپے آپ نے 120 روپے انٹری کر دی اور اس کو سیف کر جب سیف رائیں گے لیجر میں دیکھاؤں گا آپ دیکھیں کہ وہ لیجر سیم ہی بنے ہوں گے یہ ہو گیا یہ لیجر بن گیا یہ ہمارے چلے گیا اب اس کے اندار ہم اس کے پیشے جائیں گے اس کے پیلے ہم دیکھیں ٹرائی بیلنس یہ دیکھیں ٹرائی بیلنس یہ دیکھیں یہ ٹرائی بیلنس اب آپ دیکھیں خود دیکھیں یہ ٹرائی بیلنس دیکھیں 82 1200 یہ 82 1200 یہ credit ہے یہ debit ہے دیکھ لیں یہ capital ہے یہ machinery and equipment ہے یہ cash end دیکھ لیں یہ 67080 اور یہ دیکھ آپ آپ اس میں بھی موجود ہے 67080 یہ موجود ہے اور یہ دیکھ لیں آپ 40 of air میں دیکھ لیں یہ موجود ہے یہ موجود ہے یہ موجود ہے وہ 15000 یہ machinery and equipment میں یہ دیکھ لیں یہ 80000 آپ capital کے اندر یہ دیکھ لیں 80000 آپ کے capital کے اندر یہ یہ آپ کے 200 روپے آپ کی monthly fees آپ یہ دیکھ لیں کہ monthly fees یہ 200 روپے آپ کی sale یہ 2000 روپے ہے تو آپ دیکھ لیں یہ sale آپ 2000 روپے موجود ہے یہ ہر چیز یہ دیکھیں آپ وہ ہی ہے اس طرح سے تمام accounting جب آپ practical work کرتے تو آپ یہ سیکھتے otherwise روائس نہیں سیکھ سکتے اب اس میں آپ کو ledger بتا جاتا ہوں ledger بھی تاکہ آپ confidence بال ہو جائے اس میں account book میں جائیں گے اس کو ہم لیجر میں گئے اور لیجر میں انٹر کیا ہمیں دیکھنا ہے capital کے لیجر اب آپ دیکھیں capital capital آپ دیکھ لیں receipt number one credit 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 capital government grant year credit year credit year credit year کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب پھر ہم escape کرتے ہیں اس کو اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں machinery and equipment machinery and equipment debit site پہ debit site payment date case اس میں دیکھ لیں machinery and equipment year 15 000 year 15 000 debit site پہ آ رہی ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر یہ bill اور voucher نہیں ہوتے تو یہ کسی بھی نہ cash book میں ہی انٹریز ہو سکتی تھی نہ یہ لیجر میں جاتا نہ کچھ تو یہ بات یاد رکھی گئے یہ ہمارا ادارہ ہے آپ نے دیکھ اس کے اندر کتنی training ہوتی ہیں مجھے امید ہے کہ program number one بھی سمجھ میں آیا ہوگا مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے program number two بھی سمجھ میں آیا ہوگا program number three بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو یہ ٹالی program بھی سمجھ میں آیا ہوگا تمام کو بین اب اس میں ایک چیز اور یاد رکھئے گا جو manual کہتے ہیں manual کس کو کہتے ہیں آپ لوگ بولتے ہیں manual کتاب کو بہت سارے teacher کتاب کو پڑھا دیتے ہیں student کو bill voucher نہیں بتاتے مولتے یہ manual ہے خدا کہ بندے professional کام کو ہاتھ سے کرنے کو manual کہتے ہیں یعنی کہ ہاتھ سے cache book لکھیں پہلے جب computer نہیں تھا ہاتھ سے cache book لکھتے تھے وہ manual work ہوتا ہے نا bill بتاتے ہیں یہ bill voucher ہے یہ bill voucher یہ bill voucher نہیں کچھ کام نہیں جب آپ کو bill اور voucher کا پتہ ہی نہیں تو آپ کیسے کام کریں گے manual work اس کو کہتے ہیں اس ہی کام کو کتاب تو کتاب سے یہ سب نکل کیا آیا ہے لیکن bill اور voucher جب تک آپ نہیں کریں گے یہ manual work کلاتا ہے آپ کا bill یہ voucher اس کو ہاتھ سے لکھیں اس professional کام کو ہاتھ سے لکھیں تو یہ ہمارا bill manual work کلاتا ہے اور ورنہ computer آئیز آپ نے دیکھا یہ excel میں بھی program بنے ہوئے ہیں انشاءاللہ امید ہے آپ لوگو سمجھ میں آیا ہوگا اور آگے چل کے ہم audit کے بارے میں بتائیں گے بڑی میربانی student یہ ہمارا ادارہ ہے یہ دیکھیں the educator in commerce لتیوہ باد ہیدراباد میں آپ تشریف لائیں اور یہاں پہ آپ کو professional بنایا جائے گا اور جو student ابھی سے اپنے اندر professional صلاحیت رکھے گا وہ کامیاب ہو سکتا میں ایک بات اور بتاتا جاؤ جاؤ اور آپ بھی سوچ گا اور اپنے سینئر سے پوچھ گا chartered accountant پڑھنے کے بعد یہی manual work ساڑھے تین سال کرتا ہے تب وہ اتنا قابل ہوتا ائی سی اے میں اور سی اے کے لوگ جب یہ audit کرتے ہوا manual work بگڑے وی اکاؤنٹ کو سمالتے ہیں بگڑے وی اکاؤنٹ کو درست کرتے ہیں یہی manual work کیونکہ یہ تو software سے print out نکال نکال کے رکھ دیتے ہیں پھر اس کو یہ لوگ صحیح کرتے ہیں جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو صحیح کرتے ہیں manual work کو ہی صحیح کرتے ہیں تک جا کے ان میں ایسی ability آتی ہے کہ یہ بڑے بگڑے ہوئے accounts کے operation کر دیتے ہیں operation کر کے اور اس کو صیدھا کر دیتے ہیں اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ کوئی بولتا ہے آپ بتائیں آپ کہاں سے اتنے software لاسکتے ہیں آپ پیش ٹیٹ ٹالی تو بزار میں عام بگ جاتا لیکن آپ بتائیں فتح ٹیکس ٹائل کا روپے کا software ہے اس کا بینکوں کے روپے کے software ہے اس کے بعد آپ ہوتل کے روپے کے software ہے ہوسپٹیل کے روپے کے software ہے لاکھوں روپے کے software ہے تو کون کون سب ویر سکھو گے ایک دن میں پوری دنیا میں کئی ہزار سب ویر ڈیزائن ہوتے ہیں تو کون کون سا سکھو گے میرے بھائی جب اگر آپ کو پروفی شنل بننا ہے تو آپ کو یہ تمام یہ بل اور واؤچر آئیں گے کیونکہ جب آپ انٹرویو میں جائیں گے تو ایک میری پوائنٹ کی بات یاد رکھ لیے گا اگر انٹرویو والے کیا آگیا ہوں آپ کا software بزار میں ملتا ہے تو میں وہ بھی سیکھا ہوں گا تو اس کو وہ جواب کریں اس کو بلیں کہ مجھے یہ software چلانا آتا ہے کسی بھی company کا software بہار نہیں ملتا کیونکہ copy right ہوتا ہے وہ سب ان کے control کے اندر ہوتے آپ نے دیکھا تمام software google پہ trial virgin ہوتے سارے trial virgin ہوتے میرے بھائی کیوں نہ ہم ایسا کام کریں میرے student وں کیوں نہ آپ ایسا کام کریں professional work کریں یہ bill اور voucher ہمارا ادارہ کراتا ہے سب سے زیادہ audit بھی نہیں bill voucher سے ہوتی ہے اس کے بغر auditor آئے گا وہ bill voucher پوچھے گا accountant بھی bill voucher سے پوسٹنگ کرتا ہے جیسے بھی آپ نے ٹرائی بیلنس بنا کے دیکھ لی تو جب